پتہ ہے جب آپ مایوس ہوتے ہیں جب ہی آپ ہارتے ہیں پھر آپ شکوے کرتے ہیں اللہ سے اس کے بہتر سے بہتر دیئے ہوئے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی حمد ہی جب ٹوٹتی ہے جب آپ مایوسی کی ہلکی سی ہوا کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں پھر آپ ہر چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں پھر آخر کار مایوسی آپ کا ایمان ہی نگل جاتی ہے حالات مخالف ہو سکتے ہیں آزمائش طویل ہو سکتی ہے تکلیفیں حد سے بھی گزر سکتی ہیں غم حاوی ہو سکتے ہیں لیکن اگر مایوسی چھا گئی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو یہ سیدھا سیدھا اس رب کے ہونے کا انکار ہے جب ہی اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ذہن دل دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے وہ ہے اور رہے گا وہ سب ٹھیک کر دے گا اسے سب پتہ ہے وہ اگر آزمان رہا ہے تو اس نے تمہیں چنا ہے بس گھوراؤ مت خود کو مایوسی کے دلدل میں گرنے مت دو وہ تمہیں تکلیف سے گزار کر رہت عطا کرے گا تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہی تمہیں وہاں لائے گا کہ پھر تمہارا اللہ کے ذکر کے بغیر دل نہیں لگے گا جب تک تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا اس کے قریب ہونے کے لیے ایک طویل سفر تیہ کرنا ہوگا وہ کچھے اور جلد ہار جانے والے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرتا وہ پہلے تمہیں اس قابل کرے گا تمہیں ایک مقام پر اس اللہ کی دی ہوئی ہر آزمائش پر لبیک کہہ اٹھو گے بس سبر کرو حمد کرو مایوس نہ ہو جاؤ اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی طرف آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور یہ جو غم ہوتے ہیں نا یہ برے نہیں ہوتے آزمائشیں بری نہیں ہوتیں یہ تو دامن بھرنے آتی ہیں اسی لئے ان میں سبر اور دل کا سکون ہوتا ہے برے تو وہ حالات اور وہ پریشانیاں ہیں جس میں دل بے سکون ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے غم برے نہیں ہوتے یہ تو اللہ سے ملواتے ہیں